ماریا میری امی کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے دوائی بھی کھاتی ہے لیکن فیدہ نہیں ہوتا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تم تنگ کرتی ہوگی نا کیونکہ بیٹیہ ماں کو تنگ کرتی ہے تو ماں کا بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے تو تم امی کو تنگ نہ کیا کرو خوش رکھا کرو اور ماں کو اولاد خوش رکھے تو ماں کو کبھی بھی جانا وہ بلڈ پیشر نہیں ہوتا بلکہ بلڈ پیشر نہیں ہونے کے بجائے ان کی شگر ہائی ہوتی ہے پھر یہ اتنا مٹھاس بھر جاتا ہے شگر ہائی ہو جاتی ہے اس لئے بچوں کو اپنی ماں اور باپ ان کو خوش رکھانے چاہیے ان کی آنکھوں ایک ٹھنڈک بنے تو بلڈ پیشر ہائی لگتا ہے کہ تم لوگ ستاتے ہو تب ہی ہوتا ہوگا ایک تو یہ اپنی آپ کو درست کرو دوسرا جو ہے بلڈ پیشر کے لئے نوٹ کر لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے چھوپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور فرمایا کہ اس کے جو ہے 99 99 99 فائدے ہیں اس کے سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کم سے ادنا درجہ کے فائدہ یہ ہے کہ دل کا غم اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے چھپا وہ خزانہ ہیں اور بیج میں آپ نوٹ کر لیں کہ بیج کے اندر جو ہے 97 خزانے کون کون سے ہوں گے لہذا ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود اس لئے یہ امی سے کہیں کہ روزانہ 101 دفعہ پڑھیں مغرب کے بعد پانی دھم کر کے ایک کف یادہ کف پانی پی لیا کریں باقی اور کسی نماز کے بعد بھی دل کریں تو کر لیں لیکن ایک مرتبہ جو روزانہ کرنا ضروری ہے انشاءاللہ بیلپریشن کا کنٹرول میں آ جائے گا